مرد کی محبت دانت کے درد کی طرح ہوتی ہے جب وہ کرتا ہے تو ایسی شدت سے کرتا ہے اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کبھی محبت کی ہی نہیں مرد کی ذات بھی عجیب ہوتی ہے عشق کے دھندے میں وہ کبھی بیوی کو شامل نہیں کرتا بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے لیکن زندگی کی تکمیل ہمیشہ محبوبہ سے ہوتی ہے مرد بھول جاتا ہے بڑی آسانی سے ہر چیز ہر بات وہ بدل دیتا ہے اس خالی جگہ کو کسی اور متباطل سے چاہے جگہ دل کی ہو یا گھر کی وہ آگے پڑھ جاتا ہے اپنی زندگی میں عورت نہیں بھولتی کچھ بھی نہ بھولنے والے کو اور نہ ہی چھوڑنے والے کو وہ وہیں کھڑی رہتی ہے اسی جگہ جہاں اسے چھوڑا گیا تھا مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کسی کا گھوٹا ہے یا گھرا ہے اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بے رزکاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ہمسفر ہے یا واقعی شریک حیات ہے مرد بھی عجیب ہے محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے عورت بھی عجیب ہے جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے جن مردوں کو یہ لگتا ہے کہ عورت کو رولانے سے تڑ پانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کی بہت بڑی خلط فہمی ہے جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت پہ جاتی ہے جس دن سبر آ گیا آنسو ختم تو محبت ختم ایک عورت اپنے شوہر کو سب سے بہترین توفہ یہ دے سکتی ہے کہ وہ تمام نامحرم سے نکاب کرتے لگے تاکہ شوہر کو بھی احساس ہوگا کہ اس کی بیوی اس سے محبت کرتی ہے اور نہیں چاہتی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اسے دیکھے اس سوچ اور انتظار میں کہ دوسرا بھی تو اچھا ہو ہم بھی ہمیشہ کیوں اچھے بنے یقین کریں کہ دوسرے کے اچھے ہونے کے انتظار میں ہم اچھا وقت اور اچھائی کا موقع کھو دیتے ہیں بعض لوگوں کا جب مزاج خراب ہوتا ہے تو ان کے پاس ہر بات کا بس ایک ہی جواب ہوتا ہے پتا نہیں جب مرد کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائٹ پہ رکھ دیتا ہے اور جب عورت کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سرچڑے مرد کو زمین پہ لا بھیگتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں رشتوں پر مان اکثر وقت پڑھنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے وہ مرد بنو جسے عورت چاہے وہ نہیں جسے عورت چاہیے مرد ایک کان سے بات سن کر دوسرے سے نکال دیتا ہے جبکہ عورت دونوں کانوں سے سنتی ہے اور مو سے نکالتی ہے عورت کی محبت سے نہیں اس کی نفرت سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جس کو خاص سے عام کر دیں تو اس کے حق میں کی گئی دعائیں تک چھین لیتی ہے عورت میں کشش تب تک رہتی ہے جب تک وہ اقرار کے بندھن میں نہیں بنتی اور مرد تب تک بے قرار رہتا ہے جب تک اس سے اقرار نہیں کہلوا لیتا اقرار کے بعد عورت محبت میں گرفتار اور مرد محبت سے آزاد ہو جاتا ہے ایک عرب نوجوان ایک جگہ اپنے بشتے کے لیے لڑکی پر شرعی نظر ڈالنے کے لیے گیا لڑکا بیٹھک میں لڑکی کے باپ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ نکاب پہنے ہوئے ایک پردے دار لڑکی اندر آئی لمحہ بھر کے لیے لڑکے کو بغور دیکھا اور کچھ کہے بغیر واپس چلے گئی نوجوان نے باپ سے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ اس نے نہ تو نکاب ہٹایا اور نہ ہی کوئی بات کی لڑکی کے باپ نے جواب دیا بیٹے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر مجھے لڑکا پسند نہیں آیا تو میں نے نکاب نہیں اتارنا نوجوان سمجھتا تھا کہ شریعت نے یہ دیایت بس اسی کے لیے تک چھوڑی ہے سب رشتوں میں بڑا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے دنیا کی ابتدا بھی میاں بیوی ہیں اور انتہا بھی میاں بیوی ہیں جنت میں بھی سب میاں بیوی کے رشتے سے ہی رہیں گے شادی ناکام کسی بھی وجہ سے ہو کامیاب اکثر عورت کی وجہ سے ہوتی ہے عورت کی وفاداری اس وقت پتا چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو اور مرد کی وفاداری اس وقت پتا چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے پتا ہی کیوں کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے محبت کرنے سے ہوتے کے پاس سب کچھ ہو جب محبت کرنے سے ہوتے ہیں موسیقی